اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس اب تک آپ لوگوں نے بیک راؤنڈ والا کوسٹن کر لیا ہے تو اب کوسٹن نمبر ون کو ہم سٹارٹ کرتے ہیں پیج نمبر ایٹین پر سب سے پہلے جو ہیڈنگ دی گئی ہے وہ تھیم کی دی گئی ہے اور تھیم آپ سب لوگوں کو پتہ ہے کہ پروموٹنگ چیلرن ویل بینگ اور اس کے بعد لکھا ہے سب تھیم اب سب تھیم وہ ہے جو آپ لوگوں نے اپنا اپنا سیلیکٹ کیا ہے جو یونیورسٹی کی طرف سے نوٹیفیکیشن میں دیے جائے ہیں اس کے بعد آجاتے ہیں آپ کا ٹاپک ٹاپک آپ نے وہ والا لکھنا ہے جو آپ کا اپروو ہو چکا ہے اور اس کے علاقہ اگر کوئی سٹوڈنٹس نیو ہیں اس گروپ میں تو وہ بھی اس چیز کا خیال رکھیں گے کہ آپ نے کوئی بھی ٹاپک ایمپیکٹ سے ایفیکٹ سے سٹارٹ نہیں کرنا اس کے بعد کوئیسی نمبر ون کی جو سٹیٹمنٹ ہے آپ سے کہا گیا ہے کہ آپ نے یہ سپیسیفک سپ تھیم یا ٹاپک کیوں سیلیکٹ کیا ہے یعنی آپ کے پاس دس سپ تھیم تھے تو ان میں سے آپ نے صرف یہ ایک ہی کیوں چنے ٹھیک ہے یا اگر آپ نے یہ والا ٹاپک سیلیکٹ کیا ہے اب ٹاپک میں آپ کی دو چیزیں آ رہی تھیں ایک آپ کا سپ تھیم اور دوسرا جو میتھلڈ جس کے ذریعے سے آپ نے وہ ویل بینگ امپروو کرنی تھی یا آپ نے پروموٹ کرنی تھی ٹھیک ہے اس کے بعد جو سیکنڈ پارٹ ہے اس کوسٹین کا کہ پھر آپ نے اس کو ریلیٹ کرنا ہے ٹھیک ہے اپنے ٹاپک کو آپ نے ریلیٹ کرنا ہے اپنے ایکسپیرینس کے ساتھ یا جو پروم آپ کو فیس آئی ٹھیک ہے فیس ہوئی اس کے بعد آجاتے ہیں کہ آپ نے اس میں کتنی ہیڈنگز بنانی ہے آپ اس میں دو ہیڈنگز بنائیں گے ایک ہیڈنگ ہوگی بیگراؤنڈ کی اور دوسری ہیڈنگ ہوگی ریشنائل کی تو اب جو بیگراؤنڈ والی ہیڈنگ ہے پیج نمبر ایٹین تو اس میں آپ لکھیں گے انٹرڈکٹری پیراگراف پہلا جو پیراگراف ہوگا تقریباً آپ کا آٹھ سے نو لائنوں پہ آ جائے گا تو اس میں آپ نے بتانا ہے کہ جو سکولز ہوتے ہیں یا جو ہومز ہیں یعنی کہ گھروں سے بھی بچہ سیکھتا ہے سکولز سے بچہ سیکھتا ہے اور کیا کیا سیکھتا ہے یعنی کہ جیسے کہا جاتا ہے کہ جو ماں کی گود ہوتی ہے وہ بچے کی پہلی درستگاہ ہوتی ہے تو بچے نے جو بھی ویل بینگ ہے وہ سب سے پہلے کہاں سے سیکھنی ہے اپنے گھر سے سیکھنی ہے اس کے بعد جو دوسری امپورٹنٹ چیز آ جاتی ہے وہ ہوتی ہیں سکولز اب سکولز میں کیا ہوتے ہیں جو ٹیچرز ہوتے ہیں وہ سب سے امپورٹنٹ ایکٹرز ہوتے ہیں جنہوں نے بچوں کو ہر طرح سے پالش کرنا ہوتا ہے بچوں میں سکلز بھی ڈیویلپ کرنی ہوتی ہیں بچوں میں مورل ویلیوز بھی پروموٹ کرنی ہوتی ہیں تو یہ رسپونسیبیلیٹی کس کی ہے سکولز کی اور ہومز کی ٹھیک ہے تو پہلے آپ یہ لکھ دیں گے پھر اس کے بعد آپ نے جو آپ کی جتنے بھی سب تیمز ہیں ان میں سے جو آپ نے سیلیکٹ کیا ہے اس کو تھوڑا سا آپ ہائلائٹ کریں گے کہ جیسے اگر فور ایکزمپل پرابلم سالویں گے تو سکول میں بھی اور گھروں میں بھی سکھایا جاتا ہے کہ اگر کوئی بھی پرابلم آتا ہے تو آپ نے کتنے ویز ہوں گے آپ نے وہ سوچنے ہیں اور پھر کوئی ایک اس میں سے سیلیکٹ کرنا ہوتا ہے یعنی کہ یہ آپ نے جرنل بتا دینا ہے ایک یا دو لائنوں میں تو اسی طرح سے اگر رسپیکٹ کا ہے تو ایک دوسرے کی عزت کرنی چاہیے یا کس طریقے سے آپ کرتے ہیں تو یہ آپ نے ایک یا دو ہی لائنز میں یہ چیزوں کو ایکسپلین کر دینا ہے اور اس کے بعد پھر آپ جو بتائیں گے کہ سکول میں یا گھر میں اب جو آپ نے پریفرنس دینی ہے وہ کس چیز کو دینی ہے گھر کو کیوں کیونکہ جیسے سکول بند ہیں اور آپ نے جو بھی کام کرنا ہے وہ گھر میں موجود بچوں پہ ہی کرنا ہے ٹھیک ہے تو آپ نے یہ چیز دیکھنی ہے کہ میری ریسرچر ریسرچر نے اوبزرگ کیا کس چیز کو گھر کے محول کو یا اس نے بچوں کے کوئی بھی ایکٹیوٹیز وغیرہ کو اوبزرگ کرنا ہے اور پھر آپ نے کہہ دینا ہے کہ بچوں میں ابھی آپ نے ایکسپلین نہیں کرنا کہ کیا تھا یہ وہ اگلے پیراغراف میں آتے ہیں ابھی اس پیراغراف میں آپ نے کیا کہنا ہے کہ اس طرح کے جو بھی والبینگ ہے وہ بچوں میں ینگ ایج سے یعنی کہ ارلی ایج سے جو بچے سیکھ جاتے ہیں وہ بچے فیوچر میں اچھے لیڈرز بن سکتے ہیں وہ فیوچر میں اچھے ہیومن بینگ بن سکتے ہیں اچھے سیٹیزنز بن سکتے ہیں تو اس وجہ سے ہمیں اس چیز کو انشور کرنا چاہیے کہ جو والبینگ ہے اس کی ڈیولپمنٹ بچوں سے ہی شروع ہو جانی چاہیے ان کی ارلی ایج سے شروع ہو جانی چاہیے تو یہاں تک آپ نے یہ جو پیج ایٹین ہے اور کچھ جو ہے پیج نمبر نائٹین اس کو آپ نے ہاف فل کرنا ہے اس کے بعد نیکس انسٹریکشن آپ کو اس کے بعد ملے گی